اسلام علیکم ویلکم تو صحبہ مومز کیچن کیا حال ہے آپ سب کا اللہ سے امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین آج جو ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت مزیکی اور افطار پارٹی میں کسی بھی پارٹی میں ٹی ٹائم میں بہت مزیکی لگتی ہے یہ میں بنانے جا رہی ہوں بیکری سٹائل جو ہیں ڈرم سٹیک چکن ڈرم سٹیک بنانے جا رہے ہیں ریسپی کے طرف چلتے ہیں ریسپی کے طرف چلتے ہیں جنس پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں جو میری چینل پر نیو ہے وہ میری چینل کو سسکرائب کریں بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب کو پہلے پہلے پہنچ سکے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کے جی میری چکن کا کیمہ ہے بلکل فائن اگر آدھا کلو کیمہ ہے تو ایک پاو پیاز میں نے لیے ہیں جن کو میں نے بہت باری چوب کر لیں یا اس کو جو گریٹ کر لیں گریٹ کر کے اس کا اپنے پانی نکال لینا ہے پانی کے ساتھ آپ نے اس پہ نہیں ڈال لیں وہاں آپ کی ڈرم سٹیک ساری خراب ہو جائے گی چار ٹیبل سپونج ہے اس میں میدہ جائے گا دو ٹیبل سپونج میں کون شورد ون ٹیبل سپون لستردھر کا پیسٹ اور تقریباً ون ٹیبل سپون کے برابر چوب کیوئی سبز میرچے ہیں میرے پاس دو ٹیبل سپون کے برابر دھنیا ہے ایک انڈا ہے ایک لیمن کا جوس ہاف ٹیسپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹیسپون کالی میرچ ون ٹیسپون نمک ون ٹیسپون کے برابری ہیں یا پریٹیز کے مطابق آپ زیادہ کھاتے ہیں ون ٹیسپون اس میں میں کوٹی بھی سرک میشلی ہے ون ٹیبل سپون اس میں سلکہ دھنیا جائے گا ون ٹیبل سپون اس میں سلکہ ہے ون ٹیبل سپون سوئے سوس ون ٹیبل سپون جائے گی اور دو برےڈ کے سلایس ہیں اور یہ میرے پاس ٹیکس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن پیاس میردہ کورن فلور زیرا اور کالی میرچ ناماک سکہ دھنیا سرخ میرچ لسرد رکا پیسٹ سویا سوس چینی کے چیلی سوس سرکہ سبز نیا سبز نیچ لیمن جوز مصدر مصدر اور مصدر ساکہ مصدر 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 اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے جو فریج میں لگ دوں گے بیس سے پندرہ منٹ کے لیے اور باقی یہ جو سٹیکس ہیں ان کا میں پانچ منٹ کے لیے جب پانی میں بھی گو کے رکھ دوں گے بندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں بہتوں پہ ہم آئل لگائیں گے جس سائز کے آپ بنانا چاہیے اتنا آپ اس میں سے مٹیریل لیں جتنی بڑی ہیں چھوٹی ہیں بنانا چاہیے اپنے ہی ساپ سے اس ساپ سے آپ اس کو تیار کر لیں گولیاں آوال شیپ میں اسی طرح اس کو سب کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں کسی طرح تیار کرنے کے بعد ہم اس کو آپ چاہیں تو اس کو فریزر میں رکھ دیں جب ہم اہمان آنے والے ہوں تب آپ فرائی کریں میں اس کو ساتھ ہی کر رہی ہوں اور میرا گرم ہو چکے میڈیم ہیٹ پہ ہم ان کو فرائی کریں گے بلکل اچھا سا گولڈن کلر آنے پہ اس کو باہر نکالیں گے گرم چک ہماری ریڈی ہو گئی ہیں آپ اس کو بنایے گا اور افتار ہماری رکھیں آپ کسی بھی ٹی پارٹی میں رکھیں بہت مزیقی ہیں بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے بہت مزیقی اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپے یہ مجھے لائے فیڈپیک ضرور دیجئے گا لائک کریں سسکائب پریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی